اور شلیہ بات کرتے ہریانہ کی چھوڑیوں کی ہریانہ کی چھوڑیاں ایک بار پھر سے دھاکڑ ثابت ہوئی ہیں گوہاتی میں آئیوشت ورلڈ یوث مہلہ باکسنگ چیمپنشپ میں مہلہ باکسرز کے ذریعے بھارت کے خاتے میں کئی میڈلز آئیں گوہاتی میں آئیوشت یوہ مہلہ باکسنگ چیمپنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کر ہریانہ کی دو بیٹیوں نے نام روشن کیا ہے شاکسی اور شاکسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکسی آپ مجھے بتائیے کہ گولڈ میڈل آپ نے حاصل کیا ہے کتنا مشکل تھا یہ پورا امتحان بہت مشکل تھا ہمارا پچھلے چیمپنشپ میں اسے کیمپ کنٹینیو چل رہا تھا اور پچھلے چیمپنشپ کی تیاریہ کر رہے تھے اور ابھی گوہاتی میں چیمپنشپ سے اس میں میری پانچ فائٹ ہوئی تھی فائنل میری اتنام کے ساتھ تھی اور میں نے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا اور دیش کے لئے گولڈ جیتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے شاکسی کہا جا رہا ہے کہ بیس سال کے بعد یہ جو انتظار ختم ہوا ہے جی ہاں اس سے پہلے پانچ گولڈ انڈیا کے کبھی نہیں آئی کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں اور یوتورٹ چیمپنشپ میں پہلی بہر یہ پانچ گولڈ آئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہریانہ کی بیٹیوں نے لگاتار کھیل میں اچھا پردرشن کیا ہے اب چونکہ آپ کا بھی جو میڈل ہے وہ اپنے حاصل کیا ہے تو ایسے میں کتنا مشکل تھا یہ سفر اور آگے کس طریقے سے آپ اس کھیل کو بڑھانے جا رہے ہیں لڑکیاں کافی بہتر پرفومنس دے رہی ہیں پچھلی بار صرف ایک برونج میڈل تھا انڈیا کا یوتورٹ چیمپنشپ میں اس بار پانچ گولڈ تھے انڈیا کے شاکسی ہریانہ کی کتنی بیٹیوں نے گولڈ میڈل آئے ہیں ہریانہ کی چار گولڈ آئے ہیں انڈیا کے پانچ سے چار گولڈ ہریانہ کی ہیں چلیے آگے کس طریقے سے آپ اپنے کھیل کے پردرشن کو اور بہتر کرنے جا رہی ہیں آگلی چلاؤتی کیا ہے ابھی نیکس ایر میں یوتھ اولمپک ہے یوتھ ایشین ہے اس میں اچھا پرفومنس دین ہے ہریانہ کی بیٹیوں نے ایک بار پھر جیت کا پرچم لہرانے کا کام کیا ہے پانچ میں سے چار میڈل انڈیا کو انٹرنیشنل باکسنگ میں یوہ مہیلہ باکسنگ میں کل پانچ میڈل ملے ہیں اس میں سے چار میڈل ہریانہ کی بیٹیوں نے حاصل کیا اور کل دو میڈل گولڈ میڈل حاصل کرنے والی کھلاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ اور سے بات کرے ہیں کہ اس سے نہ صرف دیش کا سر اچھا ہوا ہے بلکہ ہریانہ کی بیٹیوں کا گورو ان کا آتم سممان ان کا سواب ایمان اب اور بڑھے گا کیمرمن ویشال کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار اور فہنگوہاتی میں آئیوچت ورلڈ ویمن یودھ باکسنگ چیمپینشپ کی وجویتہ مہیلہ کھلاریوں کو انعام کے طور پر کھٹر سرکار دیسی گائے دیکھی اس بات کا اعلان ہریانہ کی کیمنٹ منتری امپرکاش دھنکر نے خود کیا امپرکاش دھنکر نے جیت کر واپس روٹی مہیلہ مقبازوں کو سممانت کیا انعام میں نگر دراشی ملنے کا قصہ تو آپ نے کافی سنا ہوگا گھر گاڑی اور گہنے بھی نام میں ملنے کی بات آپ نے شاید سنی ہوگی لیکن اب ہریانہ میں اگر کسی کو انعام میں گائے ملتی ہوئی نظر آ جائے تو حیرت مت مانیے گا جی ہاں کیونکہ پردیش کی خٹر سرکار کھیلوں میں ہریانہ کا نام روشن کرنے والی کھلاڑیوں کو دیسی گائے دے کر سممانت کریں گی کوہاتی میں حالی میں ہوئی ورلڈ وومن یوتھ باکسنگ چیمپینشپ میں ہریانہ کی چھوڑیاں ایک بار فر سے دھاکڑ ثابت ہوئی ہیں اس چیمپینشپ میں مہلہ مخبازوں نے چار گول اور دو برانچ میڈل حاصل کیے جیت حاصل کرنے کے بعد گھر لوٹی مہلہ مخبازوں کا سواگت کرنے کے لیے ہریانہ کے کرشی اور پنچات منتری اوم پرکاش دھنکھڑ روح تک پہنچے سمہاروں کے درمیان انہوں نے سبھی پتک بجیتا مہلہ مخبازوں کو ایک ایک دیسی گائے انام میں دینے کی گھوشنا کی کہ اس پرساط پر جو ہے ان کو بدہائی دیتے ہیں ان کو پرسنسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اس پرساط کو ایسے ہی بنائے رکھیں اور ان سب کو ایسے ہی موٹیویٹ کرتے رہے نئی پیڑی کو کہ وہ بھی اور اچھا کھیلیں اور جیتے ہیں یہ سوپھے چھائیں ان کو دینے کے لیے یہی پرسنسہ کرتے ہیں ہری اکیڈمی کے لیے اور دیس کے لیے اور ہمارا جو ہری انا پردیس ہے اس کے لیے بڑے گروہ کی بات ہے کہ ہماری پردیس کی بیٹیوں نے 270 پر جو بہت طاقتور اس کے لیے ان کو مراغے ہمارے دیس کے لیے سنپدک دیتا ہے اور جو یوہ پیڈی ہے اس کے لیے ایک اچھا سندیس دیا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی آپ دولت اور سہرت کما سکتے ہیں کھلاڑیوں کو دیسی گائے انام میں دینے کا اعلان کرنے کی ساتھ ساتھ دھنکھر نے یہ بھی کہا کہ گاؤں میں لگنے والے گرام گورو پٹ پر کھیلاریوں کے نام بھی لکھے جائیں گے اس کے لیے اس کے لیے رہو تک میں کھیل پر آدھارت فلموں کا محطصب آئیوچت کرنے پر ویچار کیا جا رہا ہے سبھی گاؤں میں ہم گرام گورو پٹ لگا رہے ہیں 6300وں میں لگا رہے ہیں پر 18 فلمیں ایسی بنی ہیں جو کھیلوں کو لے کر رہے ہیں محلہ مکبازوں میں اپنا پرچم لہرانے والی کھلاڑی اپنی جیت پر تو اتصاہیت ہیں ہی ساتھ ہی انام میں دیسی گائے کے ملنے سے اور بھی زیادہ اتصاہیت ہیں کیونکہ یہ شاید ایسا انام ہوگا ہے جسے لینا اور دینا اپنے آپ میں ہی کافی خاص بات ٹوٹال نیوز کے لیے روح تاک سے سوریاندر سنگھ کی ریپیٹ